السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی عورت رمضان مبارک کا روزہ رکھ رہی تھی اور دن کی کسی حصے میں وہ حائزہ ہو گئی اور اس کا حیز کا خون آنا شروع ہو گیا دن کی کسی حصے میں تو دن کے جو بقیہ جو وقت ہے وہ روزی نار کی طرح گزارے گی یا کچھ کھائے پیے گی یہ مسئلہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیز کا آ جانا مہواری کا آ جانا اس سے جو ہے روزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے چاہے عورت کچھ کھائے یا نہ کھائے کیونکہ حیز یہ روزے کے منافع ہے اور کوئی بھی شئی اپنے منافع کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کوئی صحت مند آدمی جس کو کوئی عذر نہ ہو ایسا آدمی جس کو کوئی عذر نہ ہو اگر نماز میں اس کو حدث لاحق ہو جاتا ہے ریخ خارج ہو جاتی ہے تو اس کی نماز خود بخود ٹوٹ جاتی ہے چاہے وہ توڑے خود سے نماز یا نہ توڑے اس کی نماز خود بخود ٹوٹ جاتی ہے ویسے ہی حیز کا آجانے سے حیز کے خون شروع ہو جانے سے جو ہے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے خود بخود ٹوٹ جاتا ہے رہا یہ مسئلہ کہ وہ اب دین کیا جو ہے بقیہ وقت کیسے گزارے گی کھا پی سکتی ہے یا پھر نہیں کھائے گی تو بہتر تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کے احترام میں بقیہ دین جو ہے اعلانیہ طور پر کچھ نہ کھائے بھی اعلانیہ طور پر کھانے سے پریز کریں کھا پی سکتی ہے اس میں کوئی مزائکہ نہیں لیکن اعلانیہ طور پر نہ کھائے لوگوں کو دکھا کر روزہ دار کو دکھا کر کے نہ کھائے تنہائی میں کھائے تاکہ روزہ دار کے جو ہے اس کے پر نظر نہ پڑے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ